بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر چھے بیان کیا گیا تھا جس کے اندر حرکات کا ذکر آیا تھا زبر زیر پیش کی تختی بیان کی گئی آج سبق نمبر ساتھ ہے اس کے اندر اب مرقبات کا ذکر ہے یعنی لفظ جب مل کر کے آئیں گے تو ہر لفظ کی کیا کے شکل ہوگی اور مل کر کے کس کس طریقے سے لفظوں کی شکل آئیتی ہے آتی ہے اور کس طریقے سے پڑھے جائیں گے اب یہاں سے مرقبات کا ذکر ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نون لام زبر نل نون پر زبر ہے اور لام پر جزم ہے تو نون کو ہم لام میں ملائیں گے نل اور یہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے نل کی اور اس کے بعد میں نیچے ہا کی شکل ہے نیچے لٹکنسی بنی ہوئی ہے ہا کو ہم لام میں ملائیں گے حال عام زبر حل یہ حل بنا ہوا ہے تصویر کے اندر اسی طریقے سے لفظ ملیں گے علف بازبر اب دال بازبر دب رابہ زبر رب سین بازبر سب کاف بازبر کب جیم بازبر جب اس کے بعد ہے میم تازبر مت سین تازبر ست باٹہ زبر بٹ ہاٹہ زبر ہٹ ڈال رابہ زبر در دال رابہ زبر در پا رابہ زبر پر سین رابہ زبر سر کاف رابہ زبر کر میم رابہ زبر مر ہا رابہ زبر ہر جیم رابہ زبر جل سین رابہ زبر سل لام رابہ زبر لڑ گافزہ زبر گز با جیم زبر بج با چا زبر بچ را سین زبر رس دال سین زبر دس با سین زبر بس کاف سین زبر کس لام سین زبر لس خا سین زبر خس ہا میم زبر ہم جیم میم زبر جم کاف میم زبر کم غین میم زبر غم جیم لام زبر جل چا لام زبر چل اس کے بعد ہے اب ہم اس کی رمہ پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے ہجے پڑھی ہے رمہ سے ہمارے لئے پس مجھنا اور آسان ہو جائے گا رمہ ہم اس کی پڑھیں گے نل حل اب دب رب سب کب جب مت ست بٹ ہٹ در در پر سر کر مر ہر جڑ سڑ لڑ گز بج بچ رس دس بس کس لس خس ہم جم کم غم جل، چل، کل، مل، بن، تن، من، دف، تک، شک، بک، رگ، لگ جگ، نگ، رہ، کہ، تہ، بہ تو یہ سبق نمبر ساتھ ہمارا مکمل ہوا یہ تو ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا ہے اب نیچے جو جملے آئیں گے یہ بغیر زبر زیر کے آئیں گے اوپر کو دیکھ کر کے ہم کو نیچے کی اس کی پہچان کرنی ہے تو یہ جملے ہم کو اس کے ساتھ ساتھ بنانے ہیں تو جو ہم نے اوپر پڑھا ہے زبر زیر کے ساتھ میں اس کو مچھے طریقے سے سمجھ لیں اس کے بعد ہم بغیر اس کے پڑھ سکتے ہیں جیسے اب چل مت لڑ وہاں پر تنہا تنہا تھے تو یہاں پر ایک لفظوں کو پورا جملے کے ساتھ ہم انہوں نے بنا دیا ہے مت ہٹ بس کر مت ڈر سچ کہ اب یہ ہم نے کہا ہزبر کہا پڑھا تھا نا اب یہاں پر جب پڑھیں گے اس کو ملا کر کے تو پڑھے جائے گئے سچ کہ تے کر اس کے بعد آتا ہے غم مت کر کم مت کر کل تک رہ سر پر مل شک مت کر نل پر چل بچ کر چل بک بک مت کر تو یہ جملے ہیں اس جملوں کو ہم کو اوپر سے ملا کر کے اس کو یاد کرنا ہے یہ ہم نے اس کو زبر کے ساتھ پڑھا تھا باقی یہ جب پڑھے جائیں گے تو یہ رہ پڑھا جائے گا یہ کہہ پڑھا جائے گا یہ تہہ پڑھا جائے گا یہ بہ تو یہ تمام کے تمام الفاظ کو ہم یاد کر لیں اس کے دریعے سے ہم کو نیچے جملے ملانا بغیر زبر زیر کے آسان ہو جائے گا تو یہ سبق بہت اہم ہے سبق نمبر ساتھ ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں پھر اس کے جملے ہیں یہ جملے بنانا سیکھ لیں انشاءاللہ ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا یہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر ساتھ پڑھایا گیا انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں سبق نمبر آٹھ پڑھایا جائے گا فقط واللہ عالم